بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ بنگلہ دیش کی آرمی چیف خود لیڈ کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی تمام یرغمالیوں کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا جس طریقے چیزیں آگے بڑی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا حملہ ہے اور اس بڑے حملے کے لیے بڑی سٹریٹیجی کی ضرورت پڑے گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے فوری طور پر تمام الزام داغ دیا پاکستان پر دائش نے اس بات کی تمام زباداری خبول کر لی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب دھاکہ کے اندر یہ خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ اب خطے کے اندر لگتا ہے نوملی پھیلتی جلی جا رہی ہے افغانستان کے اندر دائش کا ہونا پاکستان کے اندر حملے ہونا دائش کی طرف سے اب بنگلہ دیش تک پہنچ گئی بات دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس وقت وہاں پہ یہ کل رات ساڑھے نو بجے کے قریب یہ ایک اٹیک شروع ہوا جو کہ بنگلہ دیش دھاکہ کے ایک ریسٹورنٹ کے اندر اور میرے لیے تو یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو دارل حکومت جہاں پہ حفاظتی انتظامات بہت سخت ہوتے ہیں پھر دارل حکومت کا سفارتی ایریا جہاں پہ سفارت کار رہتے ہیں پھر اس میں بھی وہ ریسٹورنٹ جس کے اندر غیر ملکی بہت زیادہ آتے ہیں تو عام طور پہ ایسی جگہوں پہ جبکہ دھاکہ کے اندر بنگلہ دیش میں ایک اپریشن بھی چل رہا ہے تو حفاظتی انتظامات تو آلڑی بہتر ہونے چاہیے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ساری کوشنے کرنے کے باوجود گیارہ گھنٹے گزر گئے ہیں ابھی ایک اپریشن جاری ہے اور اس اپریشن کے بالے سے متزاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں چوبیس افراد کی ہلاکت کی اطلاع یہ دائش نے دعویٰ کیا ہے جو پولیس ہے وہ ہلاکتوں کی تعداد کم بتا رہی ہے کچھ لوگ یہ رقمال بنائے گئے ہیں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں کافی زیادہ اس میں اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ افراد تفریح ہے گلیاں بند کر دی گئی ہیں آرمی چیف وہاں پہنچ گئے ہیں اور ایک پریشان کون صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال کو دہشت گردی کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کے بجائے اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ نہ بنگلہ دیش کے مفادمے نہ انڈیا کے مفادمے نہ پاکستان کے مفادمے ہے اس وقت دیکھئے بنگلہ دیش کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں مختلف لوگ جو ایک خاص رکھتا نظر رکھتے ہیں اور وہ دہشت گردی کے باردات ملوث تھے اور دہشت گردی آج سے نہیں پچھلے سال سے لے کے اب تک تیس لوگ مارے جا چکے ہیں اس میں کرسٹین بھی ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں اس کے اندر سیکولر بھی ہیں جو بنگلہ دیش کی حکومت کی پولیسیاں ہیں وہ خود دہشت گردی میں اضافہ کا باعث بن رہی ہیں لوگوں میں رد عمل لوگوں میں اشتال پیدا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے یہ پیچیدہ معاملہ ہے ہمیں بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ اظہار ایک جیتی بھی کرنا چاہیے ہم دہشت گردی کا اظہار کرنا چاہیے دہشت گردی کی مزمت ہوئی ہمارے یہاں دہشت گردی ہے ہم فیل کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا بھی سیچویشن ہوگی لیکن at the same time اس کے flip side بھی تو دیکھی جا سکتی ہے فارج صاحب جس طریقے سے انڈیا چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر وہ ایکنومکلی آگے بڑھے اور بنگلہ دیش کی textile کی انڈسٹری بڑی آگے بڑھے ہی تھی یہاں بھی دہشت کے حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں ایکانومی کی ریس بھی ہو رہی ہوتی ہے کچھ انڈیا کی طرف بھی تو دانے والے نہیں ملتے ہیں بسم اللہ رحمانہ نے بہت شکی ہے بلکل اس میں دیکھیں اگر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اور شیخ حسینہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا انڈیا کے اوپر trust کر سکتے ہیں اور انڈیا کے reliable ان کا neighbor ہے ایسی بات نہیں ہے انڈیا کے اپنے ambitions ہیں اپنے ازائن ہیں ان کی اپنے objectives ہیں جو انہوں نے بنگلہ دیش میں achieve کرنے ہیں ایک تو یہ بات تو لہذا یہ جو destabilization کی جو wave آئی ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں اس میں یہ element بھی ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیشی economy جو ہے اپنا جو rising economy ہے خاص کر textile کے واضح لے اور ان کی exportیں تو اس کو بھی کسی طرح destabilize کیا جائے لیکن دو تین چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں دائش lose کر رہی ہے سیریم میں اور ایراک میں لیکن دائش کا backlash ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکی میں ہم یورپ میں اور اب بنگلہ دیش میں افغانستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ دو تین دن پہلے تک تو بڑی سرخت لڑائی ہو رہی تھی افغان سیکیورٹی فورسز وہ ان کی دائش کے ساتھ افغان طالبان کی دائش کے ساتھ یہ سعودیس چیز وائلنستان میں لیکن بنگلہ دیش میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا روجان ہے وائلنس کی طرف اور یہ روجان اس وقت ہم نے سامنے دیکھا دیکھنا لوگ جب آپ لوگوں کو پریشریز کریں گے لوگوں کو سٹرس میں لے کریں گے اور خاص طرح شیخ حسینہ کی جو پالیسیز ہیں جس طرح انہوں نے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو کی جوڈیشل کلنگ وہاں پر جس طرح ہوئی ہے اور ان کو سزائی موت اس طرح کو جو ساری کاروائی ہوئی ہے اس میں جو مسلمان دیکھنا بڑا دنگلے دیش تو پریمیرلی مسلمان ملک ہے لیکن شیخ حسینہ ان کے لوگ جو پرو انڈیا پالیسیز ہیں کہ جس کو سیکلر بنایا جائے اب اس میں کافی لوگ جو ہیں ان کی پھر ٹرنڈنسی ہوتی ایکسٹرمیزم کی طرف جانے سے پھر یہ دائش والے لوگ جو ہیں یہ دائش کی آئیڈیالوجی یہ اُبڑ کے سامنے آتی ہے لیکن اگر اگر اس آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر دائش حملہ کرنے لگے تو پھر تو ترکی میں حملہ نہیں کرنا چاہیے ترکی تو عالم اسلام کا جو ہے لیڈر مننے کی طرف جاری ترکی کی ڈینامکس اور ہیں کیونکہ وہاں پہ سیریا میں بھی ترکی انوالڈ ہے اور اراک کے اندر بھی یہ مضامت ہو رہی ہے یہ دائش کی تو وہ ڈینامکس اور ہیں یہاں کی ڈینامکس یہ ہے کہ اب سمجھ میں آئی آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ جو ایکسٹرمیس توچ ہے ایڈیالوجی دائش کی یہ بھی اپنی پریزنس شو کر رہی ہے یعنی ایک طرح سے دائش ہر جگہ حملہ کرنے کا دیکھیں میں انٹرنیٹ کے اوپر تفصیلات دیکھ رہا تھا ایک خبر میرے نظر سے ایسی بھی گزری جس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے واقعے میں اسرائیلی ایجنٹ ملوث ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر اس خیتے کے اندر جو بھی اس کی تفصیلات دریتی ایک خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ آسیم عمر ہے جو ایک یو آئی ایس یہ تنظیم ہے جو کہ ایک طرح سے القاعدہ کا ہی نام ہے اس کا یہ ایک طرح سے ہے اس کا جو سربراہ ہے آسیم عمر وہ تو انڈیا میں پیدا ہوا انڈیا میں پلا بڑا انڈیا میں تعلیم حاصل کی آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا جو کرتا ہے میرا یہ خیال ہے الزام تراشیوں کی بجائے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بنگلہ دیش کو اپنی پولیسیز پر نظر سے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں بنگلہ دیش جن پولیسیوں کے اوپر جو بیج اس نے بویا تھا اس کا پھل تو نہیں کہیں کاٹ رہا ہے اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھا جانا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس کو کریکشن کی ضرورت ہے آپ ہم پہ الزام لگا دیں گے لیکن آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ باقی رہیں گے ٹھیک ہے تمام مسائل اور یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب انڈین میڈیا فوری طور پر کوئی بھی حملہ ہوتے ہی پاکستان پر نام دے دیتا ہے یا الزام داغ دیتا ہے تو پھر وہاں دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی کچھ کی جا رہے ہو کیونکہ خطے کے اندر سوپر پائیور بننے کا شوق تو انڈیا پالتا ہی ہے بڑھتی ہوئی اکانومیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا تو اگر پاکستان کے اوپر الزام لگاتے تو انڈیا کے اوپر بھی انڈائریکلی یا ڈائریکلی الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن الزام تراشیوں کی ایک اور جنگ ہماری سیاست میں ہوئی گاڑیوں کی ٹکر ہوئی اور سیاسی ٹکر ہوتے ہوتے کچھ بچ گئی عمران خان صاحب کی بہن کی گاڑی کو پروٹوکول کی گاڑی نے ٹکر مار کر روکا اور اس کے بعد پھر الزام لگایا گیا ان کی بہن کی طرف سے کہ مریم نواز کا پروٹوکول تھا لیکن پروٹوکول کسی اور کا نکلا فاروق صاحب کس کا نکلا وہ زرداری صاحب کی بہن کا دیکھیں یہ انیشیل کنفیجن تو یہ تھی نا اور کنفیجن یہ انہیں ریجنریٹ کی جس کے گھر یہ پروٹوکول والے آئے تھے انہوں نے پہلے کہا دیا یہ تو مریم نواز صاحبہ کا پروٹوکول کا سکورٹ تھا اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو یہاں پہ فریال تارپور صاحبہ وہ آئی تھی پھر انہوں نے ایک اور سپن دی انہوں نے کہا دی یہ تو عذاب کشمیر کے پریزرنٹ جو ہیں یہ تو وہ بھی آئے تھے بلکہ سو میرا خواہل اور مریم نواز صاحبہ نے پھر کلیریفائی کیا کہ یہ واقعہ ایک بچ کے دس منٹ پر ہوا ہے میں تو لاہور آئی ہوں ساڑھے چار بچے شام کو میں تو اسلام آباد بھی کی تو چلے وہ تو ہے لیکن اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول کو آپ دیکھیں یہ فریال تارپور صاحبہ بھی لٹسے اگر تھی تو اس میں پندرہ گاڑی ہیں تھی اسکوڑ میں آپ دیکھیں وہ عمران خان نے جو ایک جملہ کہا چاہے وہ مریم نواز ہوں چاہے فریال تارپور صاحبہ ہوں بھئی یہ سوال بڑا جنرون ہے کہ یہ لوگ کس خاتے میں کس چکر میں یہ شہزادیہ بن کے ہیں یہ بڑے وہ بادشاہ پہلے مائنسیٹ سے یہ پھرتے ہیں پندرہ پندرہ بیس پیس گاڑیوں کے ساتھ بلاور کو بھی آپ دیکھ لیں جب وہ صرف میں ہوتے ہیں جدر بھی ہوتے ہیں پندرہ بیس پچیس گاڑیوں کی ہوتی ہیں اپنا قائم علی شہزادیہ بلیاں ہیلیکاپٹر پہ وہ پروٹوکول کیوں نہیں رکھتے ہیں تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کے عوام نے کہنا ہے کنام اناف از اناف یہ جو لوگ ہیں نا یہ مریم نواز اپنا صاحبہ یہ فریال تارپور یہ جتنے اگلی جنریشن ہیں بھائی یہ کیوں ان کو عدد پڑ گئی ہے کیوں یہ اس قصوں کے پروٹوکول اور یہ تمام یہ شاہی جو ان کے اپنا جو سٹائل ہے یہ میں بتا رہا ہوں لوگوں پر اس کا بڑا نیگٹیف ایفیکٹ ہو رہا ہے ایک اور بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی آپ پروٹوکول کو سکوٹ جا رہا ہو دو گھاڑی آگے دو گھاڑی پیچھے تو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں میں بڑی ایروگنس ہوتی ہے ان لوگوں میں بہت ایک وہ ایک خاص نظر ہوتی ہے کہ یہ آپ کو نہ سائی سے گزرنے دیتے ہیں نہ کسی اور بندوکے لہراتے ہو جائے رہتے ہیں بندوکے لے کے آپ کو ٹررائز کر لے کے کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی دن بڑا حافظہ ہوگا لوگوں نے ریاکٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ اس قسم کی جو آپ sorry for using the word یہ آپ کی جو حرکتیں ہیں یہ this is not acceptable صحیح اور شاہ کرچیوں کو بند کر رہے ہیں یہ ذرا سندھ کے اندر زیادہ کلچے رہے لاہور میں بھی یہ بہت کلچے پایا جاتا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ تو چلیے وہ اسلام آباد میں تھی سندھ میں ہر دوسرا شخص پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا فریال طالپور صاحبہ اتنا لمبا پروٹوکول کس پیسز پر لے کے جاری تھی کہ وہ زارداری صاحب کی بہن بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈکٹر عزمہ خانم جو ہیں ان کو برا نہیں منانا چاہیے کہ بلاول بھٹو نے اب عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ بیٹھنا ہے ان دونوں پارٹیوں نے قریب آنا ہے دونوں کے پروٹوکول ہونے ہیں گاڑیاں ٹکرانی ہیں اگر ڈکٹر عزمہ خانم ایک ٹکر برداشت نہیں کر سکیں گاڑی کی تو کیا پی ٹی آئی کے سارے ورکر پیپس پارٹی کا کلچر برداشت کر سکیں گے کنٹینر پہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے دوسری جو آپ نے بات کہی دیکھئے کس چکر میں فریال تالپور کو بارہ گاڑیاں سندھ گورنمنٹ کی یہ ٹیکس منی سے دی گئی ہے کس چکر میں ازاد کشمیر کی تین گاڑیاں وہ اگر ازاد کشمیر کے الیکشن پر میٹنگ کرنا چاہتی تھی تو مظفرہ بات جاتی وہ لاہور میں بیٹھ کے اس نے وہاں سے گاڑیاں منگوائیں سندھ سے گاڑیاں منگوائیں اور جہاں جہاں تذیر کرنے گئی وہاں وہاں ٹریفر کے مسائل پیدا ہوئے دونوں کی غلطی ہے پہلی غلطی پیپلز پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی جو ہے اتنا پروٹوکول کے ساتھ جو جانا غریب ملک کے پیسوں سے یہ نائنصافی ہے دوسری غلطی عمران خان کی ہے کہ دیکھیں کسی نے کہہ دیا کہ مریم نواز آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ نے بیان دھاگ دی ہے آپ نے الزام لگا دیا رمضان میں آپ نے جھوٹ بولا اور اس پر معافی مانگنے کی آپ نے زحمت گوارا نہیں کی دیکھیں نون لیکی میں حمایت نہیں کرتا نہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نجاز الزام کسی پہ بھی لگے یہ نامناسے بات ہے اس پہ ندامت تو ہونی چاہیے اس کے کلیریفکیشن تو آنی چاہیے آپ نے کہا جی ان کی گاڑی کو ٹکر لگیے کیوں گاڑی کو ٹکر لگے بھائی وہ ان کے فادر کی یہ سڑک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ صرف گاڑی کو ٹکر ہی لگائے گی بلکہ ان کے ساتھ بدسلو کی گی لوگوں کو کوئی عمران کا بیان نہیں آتا کسی کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا یہ تو مرات جاستہ طبقہ ہے ٹکر لگی پورے پاکستان میں پچھلے سال یہ اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح ان کے عمران خان کی ایک سفچہ تھی ان کے جو بیٹے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ بدسلو کی گی گی آپ کو یاد ہے کیسے ان کو تھانے میں لکے گئے اس وقت بھی ایف آئی آر یہ تمام ایف آئی آر کبھی کوئی پروگرس نہیں ہوا تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں اس مائنڈ سیٹ کو ختم کیسے کریں گے جب ہمارے اشرافیات کے پروٹیکول والا مائنڈ سیٹ ایک کو ختم کریں آپ عوام جو پروٹیکول کے لیے رکھتے چلے جائیں گے تو پھر پروٹیکول بڑھتا چلا جائے گا ان لوگوں کا تازیت کرنے گئی تھی اگر فریال تالپور صاحبہ تو یہ بھی یاد رکھتی کہ راستے کے اندر کوئی ایمبیولنس نہ رک جائے کیا جہاں تازیت کرنے گئی تھی ان لوگوں کی اہمیت ان لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں راستہ رکا جاتا ہے جو لوگ عام کھڑے ہوتے ہیں اکثر ہم نے اس طرح کے واقعہ دیکھے وہ بلاول بھٹو زرداری والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پروٹیکول کی وجہ سے سیول ہسپتال نہیں جانے گیا تھا جس کی وجہ سے بسکتما کی موت واقع ہو گئی تھی لیکن کیا ہی بات کرے سندھ کی سندھ کے اندر تو ہر چیز وہ ہوتی ہے جہاں جس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے ایون عدالت منع کرتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ کام ہوتا ہے نیاب نے اکیس سال کے لیے نااہل کرا دیا تھا سندھ کی بات کرنی ہے شرمیلا فاروق شائبہ کو پلی بارگین کے تحت سٹیل مل کے دوہزار ایک کے اندر جو کیس ہوا اس کے بعد پھر اکیس سال کے لیے نااہل ہو گئی لیکن فاروق صاحب وہ تو مشیر ہے وزیراعالہ صاحب کی دیکھیں یہ تو بہت بڑا انکشاف ہوا لیکن اس میں مجھے بڑے تحفظات ہے کہ چلیں اس وقت قانون تھا کہ اگر آپ نے پلی بارگین کی ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کے والد صاحب عثمان فاروقی صاحب چیرمیل سٹیل مل تھے ان کی والدہ صاحبہ اور شرمیلا فاروقی خون یہ ان کو ارسٹ کیا گیا تھا اس میں بہت خپڑی تھی ملک میں اور پھر انہوں نے جا کے پلی بارگین کی ان کے مجھے آج بھی یاد ہے لوکر سے کیا نکلاتا ہے ان کے لوکر سے جناب فونا نکلا تھا دیفنڈ سیونگ سرٹیفکیٹس تھے پلوٹس تھے اور کیش تھا جو پھر انہوں نے کافی دیا اپنی جان چڑھائی لیکن پلی بارگین کا بطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جرم کا اطراف کر لیا جب آپ جرم کے اطراف کر لیتے ہیں پلی بارگین میں تو بارگین ایکچولی تیزا بارگین کہ جی آپ مجھے جیل نہ دیں میں جرم کے اطراف کرتا ہوں جو پیسہ ہے میرے لیابیلٹی ہے میں وہ واپس کرتا ہوں انہوں نے کافی رقم خزانے میں واپس کی لیکن اس کے کونسیکونسز کیا تھا اس وقت جو قانون تھا اکیس سال تک آپ نائل ہیں کسی پبلک آفسس ہولڈ کرنے کے لیے وہ لیدہ بات ہے کہ کچھ عرصے بعد اکیس سال سے وہ قانون چینج ہو کے دس سال ہو گیا اب دس سال والا قانون چل رہا ہے لیکن ان کے وقت پہ اکیس سال تھا نہ یہ اپیل میں گئی نہ کوئی فیصلہ آورٹرن ہوا اب میں سوال یہ ریز کر رہا ہوں کہ یہ دوہزار آٹھ کے الیکشن اس کے بعد یہ ایڈوائزر بھی غالباً بنی دوہزار تیرہ میں یہ ایم پی ای بنی اور اس کے بعد وزیر بھی ایڈوائزر وغیرہ وغیرہ تو الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ سوہوا تھا جب پانچ سی دن سکروٹینی ہوئی تو کیا انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس پر ڈیکلیر نہیں کیا کہ یہ کنوکٹڈ ہے جب آپ پلی باردن کرتے ہیں تو قانون کی نظر میں آپ جیل نہیں گئے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں لیکن اب ہونا کیا ہے شرمیلہ فاروق کی سندھ ہائی کورٹ چلی جائے گی وہاں سے وہ اس کے اوڈر لے لیں گی اور معاملہ چلتا چلتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمیلہ فاروق کی نااہل ہے بھئی وہ جس کی معاملے خصوصی ہے جس کی سبائی وزیر ہے ان کا جو کپتان ہے کیا وہ اہل ہے تو اس کی پرفامنس ہمارے سامنے نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی پوری نااہل ہے آپ دیکھئے وزیر اعظم گلانی عدالت نے سزا سنائی ان کی اہلیہ ہار چوری کے معاملے میں نظر گندر صاحب کا بھائی ڈکٹر آسن اتزاز آسن کی اہلیہ وہ گیس کا کوٹا کہاں سے مل گیا اتزاز آسن صاحب کے بارے پر بڑی سوالات سویس اکاؤنٹس سرے محل سرجیل مہمن یعنی اوگرا سکینڈل حج سکینڈل یعنی پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا جتنے کارناہ میں پاکستان پیپرز پارٹی کے کرپشن کے حوالے سے اگر اس طرح فروض صاحب کی بات مانیں گی یہ تو سندھ کیابنٹ کھالی ہو جائے گی آپ دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ میں تو ویسی پلی بارگیننگ کے آئیڈیا کے خلاف ہوں کہ آپ ایک چور جو ہے وہ پیسے لوٹتا ہے کچھ اماؤنٹ ریکور کر کے آپ اس کو پاکستان پرار دے دیں دیکھئے یہ قانون آیا تھا کہ جس بندے کو سزا ملے گی اکیس سال کی ناہلی کی یہ بعد میں دس سال کر دی گئی تھی دس سال پورے ہو گئے ہیں وہ بھی دوہزار گیارہ تک چلتی ہے دوہزار گیارہ سے پہلے بھی تو وہ بھی چار مہینے بعد آیا تھا یعنی شرمیلہ فاروقی پہ وہ لاغو نہیں ہوتا دیکھئے شرمیلہ فاروقی کے خاندان کے اندر اور بھی کئی کارنامے اس طرح کے ہیں جس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ہم حکومت کو جتنا مرضی برا کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو سبائی وزیر بنایا ہے ایک خاتون کو جو سکسٹری ٹو سکسٹری تھری پہ پورا نہیں اترتی اب بھئی سیاسی جماعتیں کیوں ٹکڑ دیتے تھے ایسے لوگ کو جن کے ڈگرییاں چلی ہوتی عوام کیوں وڈ دیتے ہیں جو لوگ جن کا کریکٹر درست نہیں ہوتا لیکن اتا سیم ٹائم الیکشن کمیشن کو اتنے عرصے بعد جا گئی یعنی یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے بارے میں میڈیا میں بھی خبریں چپی اور سب کو معلوم تھا اس کے باوجود الیکشن کمیشن بھول گیا نہیں وہ آپ کیا دیکھیں نا وہ پھر دکٹر کادیو صاحب کہتے تھے چھے دن میں کیا سکروٹینی ہوگی یہی تو وہ کہتے تھے یہ کمیشن کا معینہ سکروٹینی ہوگا لیکن آپ فاروق صاحب سندھ کے پیچھے تو پڑے رہتے ہیں یعنی جہاں قتل کا مقدمہ جس پہ ہے وہ وزیرعال ہے یہاں پہ جس بندے کو نیب نے یعنی یوتھ فیسٹیول کے فنڈز چھوڑانے کے الزام میں تھا وہ یہاں پہ ایجوکیشن منیسٹر ہے آپ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا شرمیلہ فاروقی صاحب پر واپس آ جائے ان کے جو چچا ہیں یا تایا مجھے ایج کا پتہ نہیں ہے جو ان کے عثمان فاروقی صاحب کے جو بھائی ہیں سلمان فاروقی صاحب وہ وفاقی موتصف ہے اے تو یہ ذہن میں رکھیں اور دوسرا شرمیلہ فاروقی صاحب ہے کہ جب شادی ہوئی تھی کہ میں تھوڑی پرسلٹی بات کر رہا ہوں لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کتنے دھون دھام کے ساتھ کیا سرکاری پروٹوکول اور یہ تمام چیزیں لوگ بھول گئے ساتھ آٹھ فانکشنز ہوئے تھے جی جی بلکل بڑے شہانہ کامران کیانی صاحب بھی بائیدہ وے میری انفرمیشن ہے پلی بارگیننگ کے معاملات جو ہیں شروع ہو گئے ہیں ان کی بھی خبرانے والی لیکن ایک بات ہے قائم علی شاہ صاحب آپ کا رماق ٹھیک نہیں ہے ابھی تک مجھے نہیں یاد ہے آپ مجھے بتا دیں میں تو ایج فرکر کی بات کر رہا ہوں قائم علی شاہ صاحب کے نلائک ہیں لیتھارجی ہیں لیزی ہیں سلگیش ہیں بغیرہ بغیرہ شیخ صاحب کی بیوی لیگیز ان کی باہر کے لیچے کام ہو رہا ہے سارا پھر بھی کوئی زمہ داری نہیں ان کی ذات کے بارے میں کبھی آتا ہے کوئی کرپشن کے بڑا سکیم نہیں آیا قائم علی شاہ رہا ہے اگر وہ کوئی تام کریں گے اس کے باوجود بھی کوئی کام سامنے نہ آیا کئی شہروں کے اندر میئر سامنے نہ آئے کئی شہروں کے اندر بلدیاتی نظام بن نہ سکا تو پھر سوال یہ آتا ہے بلدیاتی الیکشن کراتے ہوئے جو شاہ خرچیاں کی گئیں اتنے خرچے اتنے خرچے ہر جماعت کی طرف سے وہ خرچے کس کھاتے میں گئے وہ خرچے کس نے کیے تنویر صاحب بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہم تو انتظار کرتے رہ گئے کہ بلدیاتی حکومت بھی آ جائے گی دیکھیں جی چھے عرب پچیس کروڑ پہ لگا کے نہ مقامی حکومتیں بن سکی نہ عوامی نمہندے جو ہے ان کو کوئی اختیار مل سکا نہ عوام کی خدمت ہو سکی عوام اسی طرح کراچی میں ڈوب رہے ہیں عوام اسی طرح مسائل کا شکار ہیں اور یہ بیروکریسی جو ہے چلا رہی ہے دیکھیں یہ رپورٹ اس رپورٹ کے اندر پہلے تو بادیانتی یہ کی الیکشن کمیچن نے کہ اس میں جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ نہیں دی اور کہا کہ جس کو ضرورت ہے اپلیکیشن دے کے جا کے خود لے ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹرن آٹ بہت کم ہے بلدیاتی الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں زیادہ ہمیں ٹرن آٹ کی ٹوکو ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے پنجاب کے اندر سکسٹی وان پرسنٹ ٹھیک ہے سند میں فورٹی سکس پرسنٹ کے پی کے میں فورٹی تھری پرسنٹ دو سو چھتیس ریجسٹر جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر اکانوے جماعتوں نے حصہ لیا ایک سو پنتاریس سیاسی جماعتیں کہاں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں کہ صرف ریجسٹریشن کرائی ہوئی ہیں صرف تانگا پارٹیاں ہیں یہ ہے آپ نے دو ارب روپے پرنٹنگ پر لگا دیئے کئی جگہوں سے اطلاعات آئی کہ پرنٹنگ نامی غلط چھپ گئے ہیں آپ نے ایک ارب روپے ٹرانسپورٹ پر لگایا عملہ وقت پر آپ پہنچائی نہیں سکے یہ جو ہم نے دیکھا تھا نا سیاہی پرنٹنگ کالٹی تو یہ تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ چار ہزار ترونجہ چار ہزار ترپن عزرداریوں میں سے ایک سو بیس دنوں میں صرف نو سو چورہ سی وہ کارگردگی تو ہمارے سامنے اس ٹائم پر ہم لوگو گیا تھا فاروق صاحب بلدیاتی انتخابات کی جو ٹرانسپورٹ چل رہی تھی اس میں میں آپ ترمیز صاحب ہم سارے موجود تھے اور اس ٹائم پر ہم لوگ حیران ہو رہے تھے کہ جو نشانات تھیں انتخابی نشانات وہ کسی کے کئی اور کسی کے کئی اور لگا دیا گئے تھے یہ تو حال تھا بلدیاتی میں تو حیران ہوں کو وہ الیکشن کمیشن کے محترم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی کو یہ نامناسب ہے کہ ہمیں کرٹسائز کرنا کہ ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ بھائی ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو ہزار تیرہ جنرل الیکشن کی جو ریپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی وہ عید کے بعد جاری ہوگی ہے یعنی کہ دو ہزار پنڈہ کی لوکل باڈیز کی ریپورٹ آپ نے جاری کر دی دو ہزار تیرہ کی الیکشن کی ریپورٹ ابھی تک آپ نے جاری نہیں کیے ایک تو یہ بات دوسرا ہمیں دیکھیں یہ بتایا جائے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کی الیکشن تو ہم نے پچھلے سال کرا دیئے کراچی میں ابھی تک کوئی اختیارات جو ہیں وہ ٹرانسٹر نہیں ہوئے انٹیریر سندھ میں نہیں ہوئے لاہور میں آپ دیکھیں یہ معاملہ چل رہا ہے لوگ وہ اپنا انجوائی کر رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں اسلام آباد میں آپ دیکھیں وہ جو شیخ انتر صاحب ہیں وہ جو آپ دس پندرہ زن تو لنڈن بیٹھے ہوئے تھے وہ جو اسلام آباد کے میر ہے نوازشی صاحب کی تیمارداری کر رہے تھے ٹھیک ہے نا جی تو یہ یہ لوگ کئی لوگ مردل اٹھ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ والے اور کہیں پہ ایک تیارہ ہائی نہیں سیرے سے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہمیں الیکشن کمیشن یہ بتایا نمبر ون جو دو ہزار چودہ کی جو ریپورٹ تھی پندرہ کی جوڈیشیب کمیشن کی جس میں الیکشن کمیشن پر بڑے الزامات تھے لیپسز ارائیگولیٹی دو ہزار تیرہ کمیشن میں ان میں کیا پروگرس ہوئی ہے کیا وہ چیزیں ریکٹیفائی ہوئی ہے نہیں دو ہزارہ اٹھارہ کمیشن آ رہے ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی کدھر گئے بھائی وہ سوگی ہے جنہوں لیکشو الیکٹرولی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں لگ رہا آپ کریکشن کی ریکٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اس بلدیاتی انتخابات کے بعد تو پتہ نہیں ریکٹیفیکیشن یا کریکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مقامی حکومتیں آپ آتی ہیں یا نہیں آپ آتی ہم تو شاید مکزاری کرتے رہ جائیں گے لیکن ایک جگہ کچھ کچھ ریکٹیفیکیشن کچھ کچھ بہتری جب ملتی ہے تو خوشی کی قبر ہوتی ہے پی آئی اے پہ ٹریول کرنے والے سرکاری ائرلائن پہ ٹریول کرنے والوں کے لیے خوش قبری ہے کہ اب منیو کچھ نیا آ رہا ہے کچھ تبدیل ہو رہا ہے کچھ بہتری آ رہی ہے اس سے پہلے بھی پی آئی اے نے ایک اور اچھا قدم اٹھایا تھا وہ جو استمبول کے ائرپورٹ پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ چیز آفر کی تھی کہ ترکی کی ائرلائن کے مسافروں کو پی آئی اے خود لے کر آئے گی لیکن اب فاروق صاحب منیو تبدیل ہو رہا ہے جانے والوں کے لیے تو خوشی کی خبر ہے ویسے پی آئی اے کے خانوں کے بارے میں بڑی بری بری خبریں آتی تھی چیزیں بھی نکلا کرتی تھی اندر کچھ بہتر ہو کی چیزیں چیلے ہم کہتے ہیں کہ کچھ اچھی خبر آئی پی آئی اے سے اتنے عرصے کے بعد کیا خبر تھی پی آئی اے کی کہ ستائیس کلوگرم ہیروین جو ہے وہ جو آپ ان کے جو فلائٹ ہے بزنس کلاس کے جو ٹوالٹ ہے ان کے خفیہ کیابنٹ نکلیں کیا خبر آئی کہ جی پانچ کلو ہیروین جو ہے وہ نکلا جب جہاد ہنگر میں پاک تھا جو آؤٹ بورن فلائٹ تھی تو خبریں تو ایسی آ رہی ہیں لیکن یہ چلے ہم مان لیتے ہیں اچھی خبر ہے کہ کم از کم کہیں نہ کہیں تو وہ کہہ دیں کہ ہم اپنے چیزوں میں بہتری کریں اور ایک نیا منیو آیا ہے ان کے جو شیف کہہ رہے کہ جناب ہم نے نئی چیزیں جس میں میلز بھی ہیں اس کے بعد ڈیزرٹس بھی ہیں یہ تمام چیزیں لیکن میرا خواہل ہے جس آرسو گوڈ نیوز مطلب نوازشیر صاحب وہ کیسے نوازشیر صاحب اگر اپنے سرکاری جہاد میں نہ آئیں وہ جو جیٹ ائرکافت ہے ائر فورس ون جت کو کہا جاتا ہے پاکستان ون پاکستان ون تو میرا خواہلہ اگر ان کی واپسی پی آئی کے فائٹ میں ہو جائے نومل ایڈا پیسنجر آئیں تو ہیور آلسون جو آئے کہ یہ جو نئے میلز جو ہیں میلز جو ہیں ڈیزائن کیا گیا نہ تو یہاں نہاری ہے نہ یہاں پائے ہیں میلیوں میں کیا ہے نہیں غلط ہے غلط ہے دیکھیں یہ خبر بھی آئی تھی آج سے چند مہینے پہلے جب نوازشری صاحب گئے تھے اس بکتان تاجستان کے کوئی سرکاری دورے پہ تو سپیشل منیوز جو بنائے گئے تھے ان کی خواہش کے مطابق پی آئی نے تیار کیے آپ کو پتا پی آئی کے دو فلائٹ کچن ہے ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں یہ ان کے ایک بڑا سٹرونگ کوئنٹ ہے شروع سے بیچ میں وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کھانا کے سٹینڈڈ ڈاؤن ہو گیا تھنڈا کھانا تھا یہ نہیں تھا تو یہ ایسے وی بھی آتے ہیں لیکن سپیشل ان کے لیے منیوز تیار کیے کھانے اس فلائٹ کے لیے تو پی آئی اے میں وہ قابلیت ہے کہ وہ نوازشری صاحب کی جو کھانے کی ریکوارمنٹ ہے خوشکرا کے اس کو میٹ کر سکتے ہیں تب ہی دنیا کی بڑی بڑی ائرلائنوں کو آج نمبر ون نمبر ٹو بنایا پی آئی اے اتنی خابل تھی تب ہی اس طرح کی ٹریننگ دے پاتی تھی اب کیا ہوا تنوازشا دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ تو سرانی چاہیے اگر کھانے یعنی چکن مٹن مچھلی سے بنے ہوئے پکوان اس میں سویڈ ڈیچ بھی ہوگی ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی ہوگا انٹرنیشن فلائٹ پہ بھی ہوگا ایک آنمی میں کلپ کلاس میں سب جگہ ہوگا لیکن اگر کھانا بہت اچھا ہو اور فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کھانا اچھا ہو اور بندہ ڈار رہا ہوگا یا لینڈنگ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے صرف کھانا ٹھیک کرنے سے یہ فلائٹ کا آپپریشن ٹھیک نہیں ہوتا کسٹمر سروس بھی ٹھیک کرنی ہوگی دیگر سروس اچھی کرنی ہوگی وائبل بنانا ہوگا پی اے اے کو یہ تو کسی نے ٹویٹر پہ لکھا کہ یہ کھانا اچھا کر کے کہیں پی اے اے کو بیچ کے نہ کھا جائیں اس کے پیجے کو سازش تو نہیں ہے اس کو بہتر کریں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں دیکھئے پی اے اے کے اندر وی آئی پی کلچر آج بھی ہے پی اے اے کے اندر آج بھی وی آئی پی لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے لیے مراہا طور ہے یہ اگر کھانا اچھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کیٹرنگ ڈپارمنٹ میں جو پی اے اے والے کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں اچھا کھانا پہنچنا شروع ہو جائے گا اس کا حصہ مسافروں کو پہنچنا چاہیے اور یہ جو بہتری کا عمل پی اے اے میں ہے یہ دوسرے شعبوں تک ہونا چاہیے اور عام آدمی کو احساس ہونا چاہیے پٹرول کی پرائیسز کم ہوئی ہیں کیا ان کو ریلیف ملا ہے کیا ان کی سرسز بہتر ہوئی ہیں کیا ان کو کسٹمر سرسز جو ہے ایسی ایسی شکایات پی اے اے کے ساتھ ہیں کہ بعض کا جس طرح یہ فلائٹس کینسل کر دیں آپ عمرے میں اپریشن دیکھ لیجئے وہاں پہ لوگوں کی شکایات ہیں کہ پی اے اے کے جو لوگ ہیں یہ ٹھیک طرح سے بہتر نہیں کرتے اچھا لیکن پچھلے دو تین مہینے سے کچھ سچویشن بہتر میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے پی اے اے کچھ بہتر ہے اگر بہتر ہو گئی تو پھر پرائیوٹائزیشن کے مسئلے ختم ہو جائیں گے وہ سوالات ختم ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں کہ بہتری کو پھر واپس لے جائیں کہ پرائیوٹائز بھی تو کرنا آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں اصولا تو پرائیوٹائزیشن کی ریکوارمنٹ ہی کوئی نہیں ہے آج آپ دو کام کر لیں پی اے اے کے یہ جو یونینز ہیں ان کو بین کر دیں ان کو بین کر دیں اور دو تین چار ہزار جو سرپرس وہاں پر لوگ ہیں جو فیٹ ہے ایکسر فیٹ کو آپ ریلیس کر دیں اچھے لوگ لے کے آئیں یہ جو پولٹیکل پارٹیز کی جو انٹریفیرنس ہے پی اے اے میں جسے آکے وہ بیڑھ گئے کام کرتے ہیں نلائک لوگ ہیں یونین والے سارا بورٹ ڈالاو پی اے پر ان کو فارق کر دیں پی اے اے ترن آراؤنڈ ہو سکتی ہے آپ کو یونین کا ردیعمل بھی پتہ پھر کیا ہوتا ہے پھر سائٹس بند جائیں یونین کا ردیعمل تو ہم نے پیشے دیکھا ہے اس لیے کہ وہ دیکھنا جب پی اے میلین کی گمٹ ہوتی ہے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی یونین ایک چنگٹیز بڑھ جاتی ہیں جب پیپل فارکی والے آتے ہیں پیپل فارکی والے آتے ہیں فاروق صاحب ٹریفک قوانین کی خلافت ہی کرتے ہیں تو ملک سے ٹریفک ختم کر دی جائے بھئی یونین پوری دنیا کے اندر ہیں یہ ورکر کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہیں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کریں جہاں 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 بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ان میں بہتری لائی جا سکتے ہیں کچھ قوانین سخت کیے جا سکتے ہیں آپ کیوں بلیک میل ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں کوئی تھوڑی بہت جمہوری آواز رہ گئی ہے کوئی عام آدمی کے عام کارکنوں کے حقوق کے آواز کرنے والا ہے ان سب کو دبا کے سارا خیار منجمنٹ کو جمہوریت کے نام پہ آپ سٹیل میل اور پی آئی اے اور بڑے اداروں کا اور ریلویز وقتہ کا بیڑا گھر کر دیں صرف جمہوریت کی خاطر اور ادارے آپ تباہ کر دیں دیکھیں اس کا کوئی حمیتی نہیں آگے سنے اس کی حمیت نہیں کر رہے لیکن آپ نے دیکھیں یہ بات تو مہنے کہ جو ایکسٹرا تھوزند و پیپل یہاں پہ انڈکٹ کی گئے پولیٹکی رہوٹ پر ان کو نکالنا نہیں چاہیے ہر سیاسی جماعت آتی ہے ہر سیاسی جماعت اپنے لوگ بڑتی کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ جمہوری طور پر غیر سیاسی لیڈرشپ آئی جس طرح ترکیتی فنڈز کا غلط استعمال شروع ہوا اس پاکستان کی بربادی میں سارے لوگوں نے حصہ ڈالا اچھا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پہلے پی آئی اے سینڈوچز سرپ کرتا تھا وہ لوکر سے نکلے تھے اب کھانا بھی لوکروں سے نہ نکلے فارم صاحب ان کے جو سامان ہوتا ہے یہ پرسنجز کا جو بچ جاتا ہے یہ لوگ گھر لے جاتے ہیں چوڑی ہو جاتا ہے شاید مارکٹ میں بھی بکتا ہے اب یہ جو نئے منیوز آئے ہیں جو پوائنٹ میں لانا چاہ رہا ہو سکتا ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے بڑھ جائے آپ ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر لوکر سے بریانیاں نکلنا شروع ہو جائے پہلے سینڈوچز دکھا کرتے تھے لیکن بریانی بنانے کے لیے مہنگائی کم ہونی چاہیے کام آدمی کے لیے بات کی جا رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ عام طور پر مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی عجیب بات یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے باوجود بھی خودکشیوں کا لیول کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے عید کے موقع پر ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ ایک باپ نے کہتا ہے تین سالہ بچے کا قتل کر دیا صرف عید کا جوڑا مانگنے پر اب ایک اور عید کا جوڑا نہ ملنے پر ایک نوجوان نے خودکشی کر لیا تنویر صاحب انتہائی افسوسناک بات ہے کہ باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے پیٹرولیوں مسنوعات سستی ہو گئی ڈالے سستی ہو گئی چنہ سستہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم رجحان تو کچھ اور دیکھیں دیکھیں پاکستان کا جو سرکاری شماریات کا ادارہ ہے اس کے جو سب سے بڑے جو سربراہ ہیں چیف ہیں آصف باجوا صاحب نے کلیم کیا کہ پچھلے چھالی سالوں میں جو مہنگائی کا لیول تھا آج اس سے کم ہے سب سے کم ترین شہرہ پر دیکھیں انیکہ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ اور ایک اس سے آگے کی کیٹیگری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سرکاری دادشمار سرکاری دعوے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے گھروں کے بجلے کے بل کام آنے شروع ہو گئے ہیں کیا حکومت نے اس بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جس کی ویسے مہنگائی کم ہو گئی ہے کیا سارے تاجر نیک ہو گئے ہیں کیا خجوریں جو ہیں وہ آپ کو اس رمضان میں سستی ملی ہیں پچھلی مہنہ سے کیا یہ جو تیل کی قیمتیں کام ہوئی ہیں پٹرول کے قرائے جو ہیں یہ ٹرانسپورٹ کے یہ بہت کام ہو گئے ہیں اگر ان سارے سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ چنے کی دال پچاس فیصد مہنگی ماش کی دال اٹھالیس فیصد مہنگی بیسن اکتالیس فیصد مہنگا اور چنہ جو ہے اس کی پرائیسز فورٹی ٹو پرسنٹ مہنگی مجھے یہ بتائیے یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے یہ جو انفلیشن کا فگرز دے رہے ہیں ایک تو ان کی کریڈبلٹی مشکوک ہے اگر پوری دنیا میں پٹرول کی پرائیسز کم ہوئی ہیں انفلیشن پر فرق آیا ہے تو حکومت نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیا حکومت جو ہے یہ جہاں جہاں پہ ایک ہاتھ سے ریلیف دے کے دوسری جگہ پہ یہ لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹ رہی دیکھئے بات یہ ہے حکومت جو دعوے کر رہی ہے دعوے کرنے میں کوئی نہیں آپ نے بالکل درست کہا کہ کوئی دن نہیں جاتا کہ جب لوگ عید شاپنگ کی وجہ سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کا جو سٹریٹیجک میڈیا سیل ہے وہ تو نکال رہا ہے لیکن اگر آپ کے سرکاری ادارے پاکستان بیرو آف چیٹیسٹک جن کا کام ہے عوام کو صحیح صورتی حال بتانا اور فگر کی فجنگ نہ کرنا اگر وہ بھی اس سیل سے زیادہ جسل فرمیشن کرنا شروع کر گیا ہے تو یہ ایک بہت خطرنات صورت حال اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل عوام کو غلط چیزیں بتائی جاری ہیں اور میں کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی ریکارڈ قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں ایسے وقت پہ یہ بیرو آف چیٹیسٹک جو ہے شمالیات جس ملک کا فارم صاحب میری بات سنی جس ملک کا وزیراعظم یہ کہے کہ آلو کی قیمت پانچ رپے ہو گئی ہے اور اس کو پتے نہ ہو کہ آلو کی قیمت سولہ رپے ہے یا زیادہ ہے تو وہاں پہ یہ آپ شمالیات کے محکمے سے کیا گلہ کریں گے یہ وہی ملک ہے جہاں ایک وزیر کہتے ہیں کہ جی اگر سبزیاں صرف مرگی کی قیمت کم ہوئی ہے پیاس کی قیمت کم ہوئی ہے ان کو لگا ہے کہ سارے ملکی دو کروڑ بیس لاک رپے پرائم نیسٹر کے واشروں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں بائید مرگی کی قیمت کہاں کم ہوئی ہے آپ نے دالوں کو ذکر کیا میرا خالہ اب ایک چیز رہ گی ہمارے لیے اور لیکن وہ بھی مجھے وہ یہ ہے کہ سب جو ہے نا کیک کھانا شروع کر دیں یہ تو وہ فرنچ پرنسس والی بات ہو گئی کہ بریڈ نہیں تو کیک کھا لیں اب وہ دالے بھی نہیں ہیں مرگی بھی نہیں ہے گوشت تو ویسی ایسا موقع ویسے فاروق صاحب ایک دفعہ آ چکا ہے بڑے اہم وزیر نے یہ بات کی سبزی کی مہنگائی کے بارے میں بات ہوئی تو کہتے ہیں چکن کھا لیا یہ وہ فرنچ پرنسس والی بات کرتی کہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے دیکھیں چکن کی بھی جو پرائیسز وہ بتا رہے ہیں رمضان میں تو اس میں بھی ایک اپورڈ ٹرینڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور تمیز صاحب یہ چکن کی بات کی تو اگر مجھے یاد آگیا ہے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں چکن کا بھی جو کاروبار ہے اور جو اس کے ریڈ اسٹیکولیشن میں بڑھائی جاتے ہیں منوپلیٹ کیا جاتے ہیں تاکہ وہ بھی لوگوں کے ریزے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس کا دیکھیں حکومت حکومت دو پجاب میں لہور میں سب کو پتا ہے وہ چکن کا کاروبار کس کے کنٹرول میں دیکھیں جی ہوا کیا ان بادشاہوں نے چاہ سندھ ہو چاہ پنجاب ہو خاصلی ان دو صوبوں میں انہوں نے تمام چیزوں کو منوپلیز کر لیا صحیح انہوں نے کہا جی اب یہ کھانا پینے بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا پانی بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم جو چاہیں گے لوگوں کو دیں گے ہم جو چاہیں گے ان کے آگے ٹکڑے پھینکیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بڑی غلط لائن پہ جا رہا ہے یہ حالات خراب کر رہے ہیں اور یہ عوام کب تک جو ہے اچھ آپ حالات خراب کر رہے ہیں وہ بچارے ہیں بے حص ہو گئے غریب لوگ ہیں آپ نے خبر بتائیں کہ وہ جو خود کشی بھائی ایک سیالکو کی خاتون چار دن پہلے کی خبر ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے بچیوں کو زہر دے دیا ہسپیٹل ان کو لجائے گیا بری حالت تھی اس لیے کہ جناب ان کے باپ پیسے نہیں تھی اس سے کپڑوں کے لیے تو آپ کیا بات کریں اچھا لیکن ہم تمام لوگوں کو یہ انڈرسٹان کرنا ہوگا کہ مہنگائی کی چکی میں تمام عوام پس رہے ہیں لیکن زندگی بہت قیمتی ہے زندگی عید کے کپڑوں کے لیے اس طریقے سے گوا دینا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے حکومت کو اس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے اب تو لگتا ہے پاکستانی عوام کے سائیکالوجی کے لیے بھی یا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جتنے غم جتنے مسائل یہ سیسے چکے ہیں پاکستانی عوام اس کے بعد پھر دیفنیٹلی ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی مہنگائی کم کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن حاجیوں کے حوالے سے ہم نے بڑے سکینڈلز سنے حاجیوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے یہ بھی سنا خردبردوئی موبائل دینے کے سکینڈلز بھی سنے لیکن اب نئی چیز سنے کو آ رہی ہے کڑے کی بات ہو رہی ہے فاروق صاحب وہ کڑا تو ایک پہلے بھی پہنانے کی بات ہوئی تھی شہروں کو اب حاجیوں کو کڑا پہنانے کی بات ہوئی دیکھیں وہ جو پہلے جو شہروں کو حضمن کو کڑا پہنانے والی بات تھی وہ تو ایک محسنمت تو بدنیتی اور بڑا ہی غلط قسم کا تھا وہ کیا سلمان سوسی صاحب پتہ نہیں امریکہ سے آگئے ہیں جنرمن سے آئے ہیں کیا ان کا جنڈہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ویمن پوٹیکشن بل والا وہ سب نے ریجیکٹ کر دیا وہ تو بھی کیس آج کل دبا ہوا ہے دیکھیں سعودیز نے بڑا گورنمن اچھا کام کیا ہمیں اس بات کو سرانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پچھل سال جو دو ہزار سے زیادہ ہمارے حاجی جو ہیں جس میں زیادہ مجورٹی ایرانیز کی بھی تھی اور ہمارے پاکستانی بھی تھے جو سٹیمپیڈ میں جو شہید ہو گئے ان کو کئی کئی دن آپ کو پتا ایڈنٹیفکیشن کی ایشیوز تھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ بوڈیز کتھر ہیں وغیرہ وغیرہ میسنگ تھے انہوں نے کہا جی آپ ایک الیکٹرونک بریسلٹ ہوگا الیکٹرونک کڑا جس میں حاجیوں کی پرسنل ڈیٹیل ان کا نام ان کا اڈریس ان کی لوکیشن ان کی میڈیکل کنڈیشن یہ تمام چیزیں ہوں گی تاکہ خدا نہ خاصتا کوئی اپنے بگدار مک جائے کوئی اس قسم کا رولہ پڑ جائے تو آپ کمز کب ان کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اچھا اور میں سامتا ہوں ایک بڑی پوزیٹیو یہ اچھی تاکہ وہ ماضی کے دیکھیں نا ماضی کے اگر کوئی تراجیڈیز ہو ان سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے آپ کو کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے تو یہ سعودی نے اچھا کام کیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ میں آٹھ سو سے زائف سرویلس کیمرہ اور لگائے جا رہے ہیں اچھی بات ہے کہ جتنا آپ کا سیکیوریٹی کے معاملہ ٹھیک ہوگا جتنا سرویلس اچھی ہوگی جتنی مونٹر اچھی ہوگی اتنی سیکیوریٹی آپ کے اچھی ہوگی کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے فریضے پر واپر جاتے ہیں یہ کڑا پہنا دیا جائے سیکیوریٹی وہ تمام جو مسئلے مسائل ہوں کسی شخص کے ساتھ وہ اس کے اندر ہو لیکن اتہ سیم ٹائم مگر پاکستانی حکومت کے جانب سے ان کے لیے رہن سہن کا بندوبست نہ کیا جائے ان کے لیے ٹریولنگ کا بندوبست نہ کیا جائے پھر تو اس کڑے کا کیا فائدہ ہو سکھپات یہ ہے کہ حجی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں بلکل اور ان کے لیے سعودی حکومت بھی کام کرتی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے پاکستانی حکومت کو بھی آسانیہ فراہم کرنے جائے جو غیر مسلم ملک ہیں انڈیا ہے یوکے ہے دوسرے ہیں وہ حجیوں کے سفر حج کے لیے سہولتیں دیتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ حج کے حوالے سے جیسے آپ نے منشن کیا بہت سے سکینڈل سامنے آئے ہیں ہم تو یعنی کامران مائیکل مجھے ملے جب یہ شیپنگ منسٹر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک منصوبے پہ کام کریں کہ بحری جہازوں کے ذریعے حجیوں کو لے کے جائیں گے حج پہ اور تیس ہزار روپے میں حاج ہو سکے گا عمرہ ہو سکے گا یہ بڑی شاندار بات تھی لیکن اب وہ وزیر بھی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں یہ منصوبہ کہاں ہے اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا اس طرح سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ اکیلے حاجیوں کے سارے مسائل حال نہیں کر سکتی ہمارے ٹریول ایجنٹ ہمارے یہ جو عمرے کا انتظام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے عام شہری بعض کاتھ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس مقدس سفر کو یہ بعض کاتھ تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض کاتھ اس کو سمگلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ محض بھیک مانگنے کے لیے عمرے کے سفر پہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اس طرح کے دیکھیں ہمیں یہ عبادت کے لیے اور اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کی معلومات اس کی احتیاط اس کا دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے سامان سے نامناسب چیزیں نکلتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم حاج کا موقع جو ہے یہ سیلفیوں کے سیشن کے لیے نہیں ہے اس لیے حکومت ہو عام آدمی ہو پرائیویٹ سیکٹر ہو کاروباری لوگوں سب کو چاہیے کہ حاج کے معاملے میں عام آدمی کو فسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانییں پیدا کریں اس میں ایک اور انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے سعودیز نے کہا اور وہ اس چیز کو ایکزامن کرتے ہیں کافی عرصے سے کہ یہ جو عمرہ اور حج میں سٹریٹ بیگنگ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے انہوں نے کہا جی دو ہزار چودہ میں سیون ہنڈرڈ میلین ریالز کا پیسہ جنریٹ کیا تھا یہ سٹریٹ بیگرز نے اور زیادہ تر یہ جو سٹریٹ بیگرز ہیں جو کہ بچوں کو بھی مسیود کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں یہ سیونٹی پرسنٹ ہے نون سعودیز یعنی کہ خاص کا ساؤڈ ایشیا سے اور ایفریکہ کے ممالک سے جو مسلمان آتے ہیں اور دوسریوں نے یہ کہا ہم نے یہ بھی فنومنہ دیکھا ہے کہ جو لوگ فیملیز آتی عمرہ اور حج کے لیے بھی وہ کئی دفعہ پیرنس واپس چلے جاتے ہیں بچے پیچھے رہا جاتے ہیں میں ذرا فاروق صاحب سے میں یہ پوچھا چاہتا ہوں وہ میاں نوازشریف صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ عمرہ کر کے سعودی عرب کے ذریعے واپس آئیں گے وہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے یہ تو آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں آپ تو عمرہ کی شروع جمہوریت کی بات تو تنویر صاحب آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ وہ آپ کے جو لیگر میں دیکھیں بات یہ ہے پہلا پروگرم تو ان کا یہی تھا کہ وہ سعودی عرب کے طرف سے ہوتے آئیں گے لیکن چونکہ جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اچانک صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے اب تو یہ بھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ شاید وہ اچانک سرپرائز دیں گے کسی سنڈے کو وہ صبح ارلی مارننگ پاکستان کے اندر مجود ہوں گے سپیشل فلائٹ کے ذریعے اور لوگوں کو حیران کریں گے میرا خیال عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نوازشریف صاحب بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور اللہ کرے کہ ایسی خبر سننے کو نہ ملے کہ جمہوری لیڈر دوبارہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ اقوادہ دورہ پاکستان کو ہو یہ کافی طویل دورہ ہو اور یہ نہ ہو کہ آئیں اور چار ستے بعد پھر لندن جا رہے ہو یا پھر کئی اور جا رہے ہو یہ ہو پھولی پاکستان کے اندر یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومتیں آنے والی حکومتیں بھی موجودہ حکومتیں بھی سیریس ہوں گی کیونکہ اگر نہ ہوئیں تو دیفنیٹلی عوام کے اندر جتنا استراب پایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ عوام جینے نہیں دیں گے ان لوگوں کو جو کہ عوام کا جینہ حرام کریں گی پاکستان کے عوام اب جاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ سلولی ان گریجلی یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا موسیقی